اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہسٹومر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی پروڈکشن کارز آج اس گارڈی کے بارے میں ہم لوگ ریوی کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بائک ایکس ٹوئنٹی پائیو آج اس گارڈی کے بارے میں تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو آپ نے کہیں سے سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو بھی دباہ دیں تاکہ جو بھی نائے ویڈیو آئے اس کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کچھ سوال پوچھنا جاتے ہیں آٹومبائل انیجسی کے ریلیٹڈ کوئی بھی یا کسی بھی گاڑی کے ریلیٹڈ تو نیچے کومنٹس میں منشن کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کسی گاڑی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نام بھی نیچے بتا سکتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلسے گلد آپ کے کومنٹ کا ریپلائی کیا جائے اور آپ کے لئے ایک اچھا اور ایک انفرمیٹیو ریویو بنا کے لئے کریں اور آپ سب کے سپورٹ کا بہت شکریہ آپ جتنی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ واقعی میں مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے اور تھینکیو سو مچ تو چلنے چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بائیک ایکس ٹوئنٹی پائیو بائیک کمپنی کی بات کرنے لیجئے تو یہ ایک چائنیز برینڈ ہے اور پاکستان میں سازگار کی کلائبریشن کے ساتھ یہ اپنی تین سے چار گارڈیاں لانچ کرنے چاہ رہے جن میں دی ٹوئنٹی ایکس ٹوئنٹی فائیو اور بی جے فورٹی شامل ہیں جو ایکس ٹوئنٹی فائیو ہے اس کو سب سے پہلے دنیا بھر میں سبتمبر دوہزار سترہ میں لانچ کیا گیا تھا اور پاکستان میں یہ دوہزار انیس میں ٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آئی تھی جیسا کہ آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جنوری میں ان کے جو آفیشلز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شروع میں تو یہ سی بی یونٹس مگوائیں گے اس کے بعد ان کا جب اپنا پلانٹ مرنے لگ جائے گا تو یہاں پہ گاڑیاں اسیمبل ہونے لگ جائیں گی کچھ حد تک جیو ڈیٹ انہوں نے دی تھی جنوری میں وہ تقریباً تھی جون کی لیکن آپ سب کو پاتا ہے محول کیسا چل رہا تھا تو جون اور یہ سارے چیزیں تو ضائع گئی تو اب امید ہے جیسے کہ حالات نورمل ہوئیں کر رہا تھا ان کے آفیشل سائٹ وغیرہ پہ تو آگست کی انہوں نے ریٹ دی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ گاڑی اس سال کے انڈ تک ہی شاید لانچ ہو سکی یہ گاڑی آکر کمپیٹ کرے گی ہونڈا سیڈی اور ٹیورٹا یاریس کے ساتھ اور کچھ حد تک ہونڈا بی آر بی کے ساتھ بھی کیونکہ یہ کمپیکٹ ایسیو بی گاڑی ہے یہاں آپ اس کو منی ایسیو بی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جو لیندھ ہے یہ ہونڈا بی آر بی سے کچھ میلی میٹرز چھوٹی ہے کیونکہ ایک فائی سیٹر گاڑی ہے اور ہونڈا جو بی آر بی ہے وہ ایک سیون سیٹر گاڑی ہے گاڑی کی لکس کے اگر سٹارٹ کی رہے تو ہیڈ لیمز کی سب سے پہلے فرنٹ لکس کی بات کرتی ہیں گاڑی کے ہیڈ لیمز میں آکر سموکی ہیڈ لیمز کی تھیم نظر آجائے گی اور اس کے اندر آپ کو پروجیکٹر ہیڈ لیمز کے ساتھ ڈی آر ایل بھی لگے ہوئے نظر آجائیں گے بمپر پر نظر ڈالی جائے تو بمپر میں یہاں پہ فاغ لیمز کافی بڑے سائز کی دی گئی ہے اس کی جو فاغ لیمز ہیں وہ بھی پروجیکشن میں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ اس کے فرنٹ بمپر میں بھی ڈیفیوزر بمپر انسٹال کیا گیا گاڑی کے سائیڈ کی بات کیجئے تو سائیڈ میں یہاں پہ ہم مجھے پندرہ انچ کے آلائر ایمز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے سائیڈ میررز ہیں وہ ریٹیکٹیبل ہیں اس کے علاوہ اگر گاڑی کی بیک ویو کی بات کیجئے تو گاڑی کا بیک ویو مجھے کافی زیادہ پسند آئے بیک بمپر سے اگر بات سٹارٹ کیجئے تو بیک بمپر کافی بڑا اس میں ڈیفیوزر لگا پر نظر آ رہے اس کے علاوہ لیڈی بیک لیمز ریئر پارکنگ سینسرز ریئر پارکنگ کیمرہ سینسرز ابھی تک اس کی شور نہیں ہے کہ آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن جو ریئر پارکنگ کیمرہ وہ شور ہے وہ آئے گا اس کے علاوہ اگر اس کے بیک میرر کی بات کیجئے تو اس میں ایک عدد وائپر کیونکہ یہ ایک کمپیکٹ ایسیو وی گاڑی ہے تو یہاں پہ ایک وائپر کی لازمی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا سپاولر لگاوہ نظر آ رہے جہاں تک اس گاڑی کے روف کی بات کیجئے تو روف میں جو سب سے انٹریسٹنگ چیز اس لیگ کی گاڑی میں نظر آ رہی ہے وہ ہے سن روف جو کہ میرا نہیں خیال اس لیگ کی کسی بھی گاڑی میں شامل ہے یا موجود ہے اور اس پرائیسٹ بریکٹ کے ساتھ اس کے علاوہ روف میں اس کی روف ریل بھی لگے بھی نظر آ رہی ہے جہاں تک گاڑی کے انجن کی بات کیجئے تو گاڑی کا انجن تقریباً پندرہ سو سیسی ہونے والے جو کہ پیڈیوز کرے گا ون فورٹی ایٹ نیوٹر میٹر آف ٹورک اور ایک سو چودہ ہورس پاور پیڈیوز کرے گا جہاں تک اس گاڑی کے مائلیج کی بات کیجئے تو وہ چودہ سے سولہ کلومیٹر دے گی آپ کی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ روڈ کنڈیشن پہ اور آپ کی حیبیٹ پہ آپ کی اس طرح کی گاڑی چلاتی ہیں گاڑی کے اگر سیفٹی فیچرز کی بات کیجئے تو یہاں بھی اپنی لیگ میں یہ سب سے زیادہ سیفٹی فیچرز آفر کر رہی ہے یہاں پہ دو ائر بیگز ایک ڈرائیور سائٹ کا ایک پیسنجر اور کٹن ائر بیگز بھی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس میں اے بی ایس اور ای بی ڈی بھی شامل ہیں یہ فیچرز اس گاڑی کو اپنی کمپیٹیٹرز سے تمام جتنے بھی اس کے کمپیٹیٹرز ان سے ایک انہینس فیچر آپ کے لینک کے پروائیڈ کرتی ہے گاڑی کے انٹینئر میں آکے دیکھ لیا جائے تو گاڑی کا انٹینئر کافی زیادہ سپورٹی اور خوبصورت بنائے گیا سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے ڈیش بورٹ سے تو سٹیرنگ کنٹرول سے اگر سٹارٹ کیا جائے تو یہاں پہ ہم ملٹی میڈیا کے کنٹرولز نظر آ رہے ہیں گاڑی میں کروز کنٹرول بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ یارس سٹی انفیکٹ ہونڈا بی آر بی میں بھی مجود نہیں ہے جاندہ گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کیجئے تو انالوگ پلس ڈیجیٹل دونوں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مجھے پاپ اپ اس کی ڈسپلی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کی ایسی کی وینٹس کی جو ڈسپلی ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنائے گئی اور کافی زیادہ خوبصورت بنائے گئی ہے گاڑی کے ڈیچ بورٹ میں فائیور کا یوز بھی ہویا وہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ گاڑی میں کیلس انٹری پسٹ سٹارٹ اور اس طرح کے فیچرز بھی شامل ہیں گاڑی کے جو ہیڈ لیمپس ہیں ان کو آپ اندر سے مینولی ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ وغرا جاندر گھڑی کے ایسی کی بات کیجئے تو وہ اینالوگی نظر آ رہے اور یہاں پہ ایک گلف کمپارنٹ میں بھی نظر آ رہے اس کے ڈیچ بورٹ میں اس کے علاوہ جو اس کے انٹریئر کی تھیم بنائے گئی ہے اس میں کافی دو تین ویڈنٹس مجود ہیں تو اس میں جو ایک ویڈنٹس مجھے نظر آ رہے اس میں آپ کو ریڈ اور بلیک کی تھیم نظر آئے گی جو کہ میرا خیال ہے اس کا ایک جو سپورٹی ورجن ہوگا اس میں یہ والی جو اس کی بلیک اور ریڈ کی تھیم ہے یہ شامل ہوگی گاڑی آٹو اور مینویل دونال ٹرانسمیشن میں مجود ہوگی بیانتک اس کے دوسرے فیچرز کی بات کیجئے جن تو یہاں پہ آپ کو ایک چارجنگ ڈاک نظر آ رہے یو ایس بی ڈاک نظر آ رہے اور اس طرح کے فیچرز بھی دیئے گئے ہیں جانہاں گاڑی کے پیچھلی سیٹوں کی بات کیجئے تو میرا خیال ہے تین بندے تو بہت رام سے بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ جو اس کا فلور ویڈ ہے وہ تھوڑا سا اس میں ہمپ نظر آ رہے اتنا زیادہ ہمپ نظر نہیں آ رہا تو یہاں پہ تین بندے تو ایزلی بیٹھ سکتی ہیں گاڑی کی بورٹس پیٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک چھوٹی فیملی کے لئے کافی زیادہ ڈیسنٹ اور ایمپل ہے تو یہ تو تھا گاڑی کا ایک بیسک سا ریویو انشاءاللہ یہ گاڑی جیسے ہی لانچ ہو تو کہ میں اس کا ایک ووک راؤں اور آپ کے لئے اچھا اور ایک پراپر ریویو لے کر آنگا جو کہ تب کے فیکٹر فگرز ہوں گے اور جو تب کے فیچرز ہوں گے ویسے ہی جو میں نے آپ کو اس کے سپیکس وغیرہ بتائیں جو گاڑی لانچ اس دسپلی میں لگائی گئی تھی جنوری میں یہ سارے فیچرز ان گاڑیوں میں مجود تھے تو میں نے اسی چیز کو مدھے نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو بھی بنائی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کر دیئے جہاں تک اس گاڑی کی پرائز کی بات کیجئے تو یہ گاڑی کہیں ہونڈا سیٹی کے آس پاس آکے فال کرے گی اس کی پرائز کی آس پاس شروع میں تو جب یہ آ رہی تھی تو اس کی جو ایکسپیکٹڈ پرائز تھی وہ راؤنڈ آباؤٹ انڈر بیس لاکھ تھی لیکن اب اس گاڑی کی جو پرائز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ تقریباً چوبیس سے پچیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے اب جب تک یہ گاڑی آئے گی بطنیس کی پرائز کیا ہوگی اور جیسا کہ میں نے بتایا اس سال کے انڈ تک یہ گاڑی آسکتی ہے یا میرا جانتا کہ بہت زیادہ خیال ہے اگلے سال کے معاشر تک یہ شاید آجے ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیویوں میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ